بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیکن جو گوزش انشاء نجب جاتا ہے وہ کہ دنیا سے وہ محروں میں شرب جاتا ہے اس منزل کے دعیم میں تسوزو کیسا ہے اس لیے آنے پاس درواری مرنہ پاس جو حال دین فراموش دین ناشانات کہ جو دین کی وعد کرتے ہیں اسلام کی وعد کرتے ہیں کہ مرنے وغیر کون ہیں جس طرح سے گستاخیاں کر رہے ہیں خود ہم میڈیا کو جس طرح سے جساد اور گستاخی کیلئے کہ دو پولیس والے اگر کل کی موت ہوئی تو ان کے ساتھ شہادت لکھا جا رہے ہیں اور بیسیوں فمینی کے ساتھ لفظ جام بہت لکھا جا رہے ہیں وہ کھونسا پیمانہ ہے ہم اس پیمانے کو بہت کرنا جا رہے ہیں لیکن جو بہت سے شرح نجب جاتا ہے وہ کہ دنیا سے وہ محروم شرب جاتا ہے اور اس کی منزل کے دعائیوں میں تزبزب کیسا صاف ظاہر جہنم کی طرف جاتا ہے اس طرح جام جہنم میں دشمن علی خلقی پر وڑڑا یہ ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اگر تمام انسان علی کی محبت پر اکٹھے ہو گئے تو اللہ کوئی جہنم کو خلق نہیں فرماتا اللہ نے جہنم کو علی کی دشمنوں کیلئے خلق کیا ہے اور اسے کا جو دل میں عشق حسین دیکھے جا رہا ہے دین شاہبان دو زمین راہ دے نور حسین نے علی علیہ آلہ فتحیت و سانا تو اس میں ایک ہی شیر عرض کر کے آگے پڑھوں کہ ایک سلامات بجیر خاندان فاطرہ عشق شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں عشق شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں مائے شاہبان میں اس کی بارگاہ حسین میں پیش ہو رہے تاکہ شاہبان کا چشن آقا کی بارگاہ میں آئے عشق شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں یوں سمجھ دیجئے بردیس سے گھر جاتے ہیں یہ ان کی شہادت ان کے لیے سعادت ہے ہماری افتخاب ہے پروردے گا ہم سب کو بارگاہ حسین میں صرف روح فرمائے ہمیں بھی نقش حسین اس پر عمل پیرا ہونے کی چلنے کی توقیق عطا فرمائے میرے عزیزوں آج کر جشن جشن عظمت حضرت عبال فضل اللہ بازنا سے امامت موشہ ابھی میرے عزیزوں نے بیان فرمایا میں اس حوالے سے انہیں خورتگوٹ کو لے کے آگے بڑھوں لیکن عرضِ عدب کے طور پر خود بار رہے عبال فضل عبال فضل اللہ باز میں براہ راز عرضِ عدب کرنا شاید خلافِ عدب وہ میں چند جملے سرور و سالار شدید امراکی بدوشِ رسول سیدہ شبابِ آخر جنہ امامِ عزت امامِ حوریت امامِ انقلاب امامِ جربت و شجار امامِ حسین ابن علی کو اس کائیان میں کیوں ظاہر فرمایا فلسفہِ زہورِ نورِ حسین ابن علی کیا ہے کیوں ان خاص حالات ہیں خاص پوقات میں زمانے کی خاص حصے میں ایک خاص شہر میں ایک خاص گھر میں اللہ نے اس نور کو اتارا حکمت کیا ہے فلسفہ کیا ہے پروردگاہ میں چھے ہزار ایک سو پچانس سال جنابِ آدم کے بعد خطمی مردبت تشریف لائے تقریباً یہ ساڑھے ساتھ ہزار کا عرصہ ہے اب صرف سے نبوہت سمر رہا ہے اوپروردگاہ میں سب سے آخر میں امام اور انبیاء سید والرسل وجودِ مبارکِ خطمی مردبت علیہِ اللہ و تحیدِ و سنہ کو اس کائنات میں روانہ فرمایا اور اگر خطمی مردبت کی نبوہت اور آپ کی رسالت بلکل آخری مرہنے میں کہ آپ کی دنیا سے جانے کے فقط دو سال بعد میں فتح مکہ کے موقع پر خطمی مردبت جس شہر سے آج سے آٹھ سال پہلے آپ کو شہر بدل کیا گیا شب کی تاریخی میں حجت پر مجبور کیا گیا خطمی مردبت اس طرح سے بیسر و سامانی کے عالم نے اپنے آوائی شہر کو چھوڑ کر اپنے اجتاد کے شہر کو چھوڑ کر مکہ سے جزر کی طرف تشریف لے گئے اور آج آٹھ سال کے بعد جب خطمی مردبت دوبارہ مکہ کی طرف روح کر رہے تو آلنہ یہ کہ خطمی مردبت تلہا نہیں چار طرف ایک ایسا حجوم میں سواد عاظم سروفی سیاہی حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں خطمی مردبت اس شاہر و شوکت کے ساتھ اس جو بشم کے ساتھ اب مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا بڑترین دشمن جس نے مسلسل کئی برس تر خطمی مردبت کو عذیت دی سفور زمین پر خطمی مردبت کا سب سے بڑا دشمن جیسے سے اطلاع ملے کہ وجود مبارک خطمی مردبت مکہ کی طرف کامزہ میں جیسے مکہ کے قریب آئے اب یہ مکہ کے اطراف کی پہاڑیوں پر چڑھ کر لشکر اسلام کی صدبت و حیبت و قصد کا مشاہدہ کرتا ہے سوچتا ہے گننے کوشش کرتا ہے کتنے افران خطمی مردبت کے ساتھ آ رہے ہیں کتنے نیچے اُدھتا ہے پھر کسی دوسری ہونچائی سے لشکر اسلام کی قصد کو مشاہدہ کرتا ہے آج دشمن اسلام دشمن رسالت دشمن آدمیت دشمن بشریت دشمن انسانیت مصدرے پہ بے جید ہے پریشان ہے حیران ہے سرگردہ میں ایسے کچھ جس کے مقابلے میں مسلسل جنگے گڑی پدر میں غورت میں خندر میں خیبر میں جنگ کی وہ جس کے مقابلے میں توہین کی مسلسل اسلام دانے والے افران کی عذیتوں کی سفر شروع کی ایک پیمبر گرانیسلام کے راستے میں کارٹے بیش آئے آپ کو صاحب کہا جادودر کہا دیوانہ کہا یہاں تک پیمبر گرانیسلام کے عزیز ترین چچا جناب حمزہ کا قریجہ اسی کی زوجہ نے چبایا حالت نماز میں ختمی مطبط پر گوبر پھینکا گیا آپ کے چہرے پر ہو جانی مل دی گئی توہین اور مزداخیاں کی گئی حجرت پر مجبور کیا پیمبر گرانیسلام کے قدر کا منصورہ بنایا یہ ساری باتیں سوچ رائعہ میں ایک ایک عمل کو اپنے ایک سلوک اور پریشان مصدرب ہے کہ آج آٹھ سال گزرنے کے بعد اور اس سے پہلے مکہ کے تیرہ سال جو بیس سالوں میں ایکیس سالوں میں مسلسل ختمی مطبط کو اتنی عذیتیں دی تکلیفیں دی جو بھی مسلمان ہوتا تو اس کی عذیتوں میں اضافہ کیا آج جب ختمی مطبط اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ کسی مکہ کی طرف پڑھ رہے ہیں تو نہیں معلوم آج میرے ساتھ کیا سلوک رواہ رکھیں گے مجھے قدل کر دیں گے تہہ دے کر دیں گے میرے ساتھ مطبط سے جزا کر دیں گے یا مجھے زنجیروں میں جکڑ کے اپنے ہمراہ دے جائیں گے قید کریں گے اپنا غرام بنا دیں گے اسی استراغ میں اسی بیجینی میں اسی کیفیت میں مبتلہ سردار ابن امیہ کبھی ایک پہاڑ کی بلندی سے لشکر اسلام کی قصرت کو مشاہدہ کرتا ہے کبھی دوسرے پہاڑ کی منچائی سے لشکر اسلام کی حیبت کو مشاہدہ کرتا ہے یہاں تک کی پریشان ہے مسترے حیرام سرگردار اسی آسم ایک اس کے چہرے سے پریشانی آیا ہیں دیکھنے والے خود دیکھ رہے ہیں کہ آج بلندی امیہ کس طرح سے پریشانے کی اجانک اس کے چہرے پر شیطانی مسکرات پھیل گئی اور یہ اس کے استرام کی کیفیت سے نکل کر ہسنے لگ گیا مسکرانے لگ گیا اور اب بڑے اتنی نام کے ساتھ فہاڑ کی ٹوٹی سے بیچے اترا اور سیتا جناب ختمی مرتبط کے چچا جناب ابباس کے گھر کی طرف چل پڑا اور جا کر ان کے دروازے پر دکھول باپ کیا بھرایا اس کے بات کہا کہ میں شرمیتا ہوں میں نے آپ کے بدیجے محمد مصطفیٰ کو اتنا عرصہ تک تقریف مہنچائی بھکی کیا ان کو عذیتیں دی لیکن آج میں شرمیتا ہوں اپنے عمل پر نہ دے مو آپ مجھے اپنے ہمرا لے چلیں سفارش کریں میں معافی ماں کو گا ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا کلمہ پڑوں گا کفر کو ہمیشہ کیلئے خیر آباد کروں گا جناب ابباس اپنی مرتبط کے چچا خوش ہوئے کہ دیل آئے دروست آئے بلاخر ہمارا سب سے بڑا دشمن دیرینہ ترین دشمن اختوبہ کر رہے اپنی غلطی پر شرمسار ہے خوش خوش لے کے چلے بنو امیہ کی سردار کو اپنے ہمرا جناب ابباس اور جیسے محضر محضر ختمی مطبط میں پہنچے اور آ کے بتایا کہ اے یا رسول اللہ سردار بنو امیہ شرمندہ ہے اپنے عمل پر اپنے کردار پر اپنے صلوف پر شرمسار ہے معافی ماننا چاہتا ہے قعوبہ کرنا چاہتا ہے کلمہ پڑھنا چاہتا ہے آپ کی ویعت کرنا چاہتا ہے ہاتھ بڑھائیے تاکہ سردار بنو امیہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھے آپ کی ویعت کرے اسلام فغول کرے جناب ابباس کے کہنے پر ختمی مطبط نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا سردار بنو امیہ نے اپنا ہاتھ ختمی مطبط کے ہاتھ پہ رکھا اور شہادتین کا اقرار کیا شرم اللہ الہ الا اللہ وغضل اللہ شریک اللہ وشلو محمد عبر ورسول وہی اقرار کرنے کے بعد شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کرنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اب ایک مرتبہ اس نے سر اٹھا کر ختمی مطبط کے چہرے کی طرف دیکھا کہ کیا ختمی مطبط تو اس کے درون کی خبر ہوئی یا اس کے بعد دن کے اندرونی ارادے سے آپ کو آگائی ہوئی یا نہیں ہوئی اس لیے کہ آج کفر نے یہ ارادہ کیا کہ مسلسل اکیس برس تک اسلام کا مقابلہ کرنے کے باوجود جنگوں میں آنے کے باوجود ختمی مطبط کے ساتھ لڑنے کے باوجود جب اسلام کو مقصام نہ پہنچا سکا اسلام کو محب نہ کر سکا ختم نہ کر سکا تو آج کفر نے اپنی چاند بدلی اور آج شیطان ابلیس مجسم ہو کر انسانی شکل میں اس طرح سے نمودار ہوا کہ آج اس نے یہ ارادہ کیا کہ مسلسل اکیس سال تک ختمی مطبط کا مقابلہ کرنے کے باوجود جب ان کو شکست نہ دے سکا تو آج میں اسلام کے اندر اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اسلام کے پیکر کو اسلام کے نورانی پیکر کو اندر سے کھوکلا کرنے کی کوشش کرو گا میں اسلام کی جڑوں کو بھی کٹوں گا اسلام کی شامل کو بھی کٹوں گا اصول دین پر بھی حملہ کروں گا خروع دین پر بھی حملہ کروں گا اور اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اسلام کی تعلیمات کو اسلام کے افکار کو اسلام کے عقایت کو اسلام کی نظریات کو اس طرح سے مخلود کروں گا اس طرح سے کاتی پاتی کروں گا اس طرح سے آپس میں الجاہ دوں گا یوں آمیختہ کروں گا کہ پھر قیامت تک آنے والا کوئی بھی امسان حق اور باطل کو فرق نہیں کر پائے گا کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے اس اراد اس وقت خوش ہے مطمئن ہے کہ میں نے ختمی مطبط کے ہاتھ پر ہاتھ رہ کر شہدتین کا اقرار کیا کلمہ پڑھا اور ختمی مطبط کو میرے درونی ارادے کی خبر نہیں ہوا وہ سمجھ رہے کہ میں نے واقعا اس کام قبول کر لیا ختمی مطبط نے اس کے اطراف کو سنا شہدتین کے اقرار کو سنا اس کے بعد اتنا ہاتھ پیچھے خیچا خاموش ہیں اس کے لئے وہ کوئی خوش ہے کہ پیمبر اقرامی اسلام کو میرے اندرونی ارادے کی خبر نہیں ہوئی اور انہیں بتانا چل سکا کہ میں کیا ارادہ لے کے آئے ہوں اور کس نیت سے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لیکن یہ کافر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی کافر یہ چاہنا تھا کہ کلمہ پڑھ کر اسلام کی نورانی پیکر میں شامل ہو کر اسلام کی جڑوں کو ہمیشہ بھی کھوکلا کر دے نابود کر دے اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سے باہم الجھا دے مخروط کر دے اس طرح سے آفس میں کاتی پاتی کر دے کہ پھر قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کر سکے خیر اور شک کے درمیان نیکی اور بدی کے درمیان اچھائی اور برائی کے درمیان لیکن پروردگار نے یہ کافر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر ہے یہ پروردگار نے کسی دن کے لیے اس دار کو اس سے کچھ عقصہ پہلے روح زمین پر اتارا کہ جو قیامت تک کیلئے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن گیا ہے فلسفہ ارسال نور حسین علی کیا ہے اللہ نے نور حسین علی کو ایک خاص نوالے میں ایک خاص دلانے میں ایک خاص شہر میں ایک خاص وقت میں کیوں کہ ایک خاص گھر کے اندر آپ کے مول کو ناصر فرمایا فلسفہ ارسال نور حسین علی کیا ہے اس کی اتارا اس کی اتارا کہ کافر کے چارہ تھی خیر اور شر کو آمیختہ کرتے حق اور باطل کو آپس میں مغلوب کرتے نیکی اور بلی کو اور اچھائی اور برائی کو لیکن پروردگار نے حسین کو بھیجا کیوں جب خیر اور شر میں قرقت تفریق ہو گئی سمجھ نہیں آنا تک کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے تب خیر اور شر میں قرقت تفریق ہو گئی بے سامتہ حسین کی تفریق ہو گئی اسی زندے کیلئے اللہ نے نور حسین علی کو اس کائنات میں ظاہر فرمایا ایک طرف سے کافر کی تدبیر شروع کیا ہوا سردان ابن عمیاء اب خرمی مطبط کی زندگی جسے دو سال محکن ہے کہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا اپنی سادشوں کا جان بچانا شروع کر دیا جان بننا شروع کیا کہ جیسے یہ خرمی مطبط دنیا سے جاہیے اقتدار اور حکومت پلڑ کر دوبارہ بنا میں اسلام میرے پاس آتا ہے لیکن شروع میں قسمت تھی اس کیلئے اور اسلام کی خوشبخت نہیں تھی کہ پہمبر اقرام اسلام کے اتقال کے موقع پر سردار ابن عمیاء مدینہ کی علم موجود نہیں تھا شام میں تھا سفر تجارت پلی گیا ہوا تو جب اسے اقتلاع ملی کہ پہمبر اقرام اسلام کی رہلت ہو چکی تو سب سے پہنا سوال جو اس نے خبر دینے والے سے نوچھا بتاؤ کہ پھر ختمی مطبط کے بعد حاکم کون بنا خلیفہ کون بنا باکشاہ کون بنا جب کسی خاص بات کا نام لیا گیا تو سردار ابن عمیاء نے پریشانی کہ عالم نے اپنا تمام مال و اسواف مال تجارت اپنے غلاموں کے سفر کیا گوئی سے تیز رفتار گوڑے کو لیا سوالے کو لیا اور دوڑتا ہوا پہنچا مدینہ میں اور جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو چلو بھاگتے جو کی رنگوٹی صحیح اس کا حرانہ یہ تھا کہ ختمی مطبط کی وفا کے ساتھ ہی خود برسر اقتدار آجائے بنو عمیاء کو اقتدار میں لے آئے لیکن چکے خود موجود نہ تھا تو اب کیا کیا جائے نیازہ ہے اس نے دوسری چال چلی اور چلا مسئل نبوی کی طرف اور جناب عباس کے پاس جلا ختمی مطبط کے چچا کے پاس اور جا کے جناب عباس سے یہ بات کہی کہ خلافت یا بنو حاشم کا حق ہے یا بنو عمیاء کا حق ہے اور بنو حاشم میں برجستہ ترین شخصیات کی کمی نہیں ہے جن میں سے اس سب سے آدھا ترین حسنی علی جبنہ بھی لالے میں اور اگر علی خلافت کو حضور لکھن تو پھر ہم بنو عمیاء کا حق ہے یہ بنو تعیم کے پاس قبیرے کا فنافر وہ کب اس حاضر تک وہ خلیفہ بنتے تو عباس سے پوچھا بفا وہ پھر کیا کریں کہ سامنے صرف ایک بات کرو میری طرف سے علی جبنہ بطالے کوئی پیشنہاں دو یہ پیشکاش دو علی سے کہو کہ ایک مرتبہ مسجد نوالی میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ یہ خلافت میرا حق ہے حکومت میرا حق ہے حکومت لے کے دینا میرا کام ہے علی کا کام صرف حامی مرے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں مدینہ کی گلیوں کو گھوڑک سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھار دوں گا جتنے تیر ہوں گے تلوار ہیں جتنے نیزے اور خچر ہوں جتنے سپائیوں کے سب کے سب میرے ہوں گے علی کا کامیں حامی بھرے اور لوگوں کے سامنے اعتراف کرنے کہ خلافت میرا حق ہے لے کے دینا میرا کام ہے جنابِ عباس سوچ ہوئے کہ اس مشکل گھڑی میں کوئی تو ہے جس نے ہمارا خیال کیا ہمارا احساس کیا خوشی خوشی سردار ابن عمیق کو انہیں ہمارا لے کے چلے مولہ ابنتقیان علیہ ابن عبی طالب کے پاس علیہ ابن عبی طالب مسجد لبوی میں خنمی مطبق کے قبر کے قریب ویڑھ کر قرآن مرید کی تلاوت میں مصروز تھے جیسے بن عبیق سردار جنابِ عباس کے ساتھ پہنچا پہنچا کر جنابِ عباس نے سردار ابن عبیق یہ بات مولہ ابنتقیان کے سامنے اظہار کیا ہے سائشہ جیسے مولہ ابنتقیان یہ بات سونی مسئلہ تاریخی چولے ارشاد پرواے کہ اے عباس عبیق اس میں تو کوئی شکل نہیں ہے کہ خلافت میرا حق ہے لیکن علیہ ابن عبی طالب کو یہ بات سمجھ گئے نہیں آرے کہ تو ابن عباس عبیق مسلمان کاف سے ہو گیا ہے اب اسے کس نے یہ حق دیا کہ تم مسلمانوں کے بنیادی امور پر مداخلت کرے اور اس طرح سے ان کی خلافت کے بارے میں رائے دے فیصلہ کرے تو تو تمہارا کلمہ پڑھنے کے بعد صرف کتنا سا فرق پڑھائے پڑھ چکا ہے اس لیے ہم مسلمان اب تمہارے اوپر تلوائے میں اٹھا سکتے اور اس لیے واقعی تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اے ایوہ الناس شکو اباج الفتن بسوفن نجاب اے لوگوں فتنے کی موجب و نجاب کی کشنی کے ذریعے سچیندو وغیر میں جو انتری کے منافرہ اور خطب نفرت کے راستوں سے علا کر دو بزو تیجان المفاغرہ اور اپنے سروں پر دو اپنے تاج پہن رکھیں ہم بنو عمیہ ہے ہم بنو عباس ہم خلائے میں اتار کر زمین پر لکھ دو اے مصفیان چھو پانی تو علی کو پلانے کی نہیں لائے حازہ ماں اور آجلن یہ گرلہ پانی ہے بلوگمت انجوستو یہاں آگلوں ہیں ایسا لکمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے کب جب خود میں نے اپنے حد میں بات کی اور اپنی خلافت کے لیے آواز اٹھائی تو تم نے کیا قضاوت کی تم نے کہا ہر اصال الملک علی حکومت کا حریص اور جب میں خاموش ہوا تو تم سب نے کہنا شروع کا دیا جسے امن الموت علی موت سے ڈر گیا ہی ہات باگل تیہ واللطی ہرگز نہیں بدر ود خندق و خیبر دیکھنے کے باگ کہہ رو کریم موت سے ڈر گیا واللہ الہی ابن ومی طالب اعصب الموت مندفر صدی امی اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شرید محبت ہے جتنی چوٹے بچے اپنی ماں کے دھوٹ سے ہوتی ہے پھر فلسفہ ان سبوت انبی کیا ہے علی کے سبوت اور خاموشی کا راست کیا ہے اس طرح بنا شیئر جفی طویل بیٹہ علم کا ٹھاٹھے بات تو وہ بے گنار سمندر جو اللہ نے علی کے سینے میں رکھا ہے کہ جس علم کے جھلج انسانوں پر ظاہر کر دے تو سائنات کے تمام انسان اس طرح سے کپانے لگ جائے اور اس طرح سے تھرٹرانے لگ جائے جس طرح سے تہائی گہرے گوئے میں ڈور کی رسی کپ کپ آتی اور ڈور کی رسی کھتراتی ہے علیہ ورس سارا علم اپنے سینے میں دیکھ کر مستوار کھڑا ہے بلن دمشت والا مدنون علم ان لوگوں کو لست رفت تم ازدراب الارشیت فی طویل بیٹہ یہاں سے صلی اللہ بن عمیہ گیا کسی پاس خلیف احباب کے پاس انہوں نے جا کے ڈرائیا یہاں پر بس نے خمد کرو یہ تمہینی منزل تاکہ فلسفہ اے گرساد نور حسین ابن علی سمجھ میں آسکے کہ علیہ نے اپنے نور کو روح زمین پر کیوں اتارا اور جب فلسفہ اے گرساد نور حسین ابن علی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر فلسفہ اے گرساد کمر دونی حاشر کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے عبدالفضل عباس کو اس کائحات میں کیوں اتارا پس یہاں سے یہ ساری بات شروع ہو گیا یہ بات میں نے اسی کی تاکہ بچوں کو جوانوں کو انہوں نے حابت کو جو ہمارا سنوایا ہے مستقبل میں اس پیغام حسینیت کے پیغام بر ہیں نعمت علایت کے حامل ہیں جنہوں نے قیامت تک آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو نمتقل کرنا ہے وہ اساس کو سمجھیں بنیاد کو سمجھیں کہ اللہ نے حسین سے اس کو بھیجا جائے اور اللہ اگر حسین کو نہ بھیجنا تو کیا ہوتا پھر تین شعبات کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی شعبات کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی کیا ہوا سردار ابن عمیہ علی کی طرف سے جب مایوس ہوا تو چلا خلیقہ ابق کے پاس اسے جاں کے ڈرائیا تہمکایا اس نے کہا فریشان کیوں یہ حکومت ہماری نہیں یہ حکومت تمہاری ہے جتنا بیت المال پڑھاتا اٹھا کر سارے سے سارا سردار ابن عمیہ کو دیا اس کا موں بند کرنے کے لئے پھر وعدہ کیا کہ جیسے ہی ہمارے اقتدار میں مصفت آئے گی ہم تمہیں اقتدار میں شریف کریں گے یہاں تک کہ پھر چھاریس ہزار کا لشکر روانہ کیا گیا روم کی طرف جن میں سے نو ہزار افراد نو ہزار افراد شہیر بن حسنہ کو سکوٹ کیے گئے اور ان کو جناب شہیر بن حسنہ کو اُوتن کی طرف روانہ کیا گیا اس طرح سے عامل بن عیاس کو نو ہزار سوار دیئے گئے سپاہی دیئے گئے اور کہا کہ تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے اور نو ہزار افراد ابو سفیان کے بیٹے یزید کو دیئے گئے یزید بن ابو سفیان کو اس سے کہا کہ تم نے دمشق پر حملہ کرنا ہے اور نو ہزار سوار اور سپاہی اب ابو عبیدہ جرہ کو دیئے گئے کہاں گئے کہ تم نے حمص پر حملہ کرنا ہے یہ افراد گئے لیکن جا کر آگے سے جب لشکر روم تھی کسرت و سکوت کا مشاہدہ کیا تو پریشان ہو گئے خلیفہ کو خل لکھا کہ ہم اتنی حمد نہیں کہ ہم آگے بڑھ سکیں مزید کوب بھیجی جائے یہاں تک کہ خلیفہ نے مزید نو ہزار افراد کو خالد بن ولید کی سرپرزنی میں روانہ کیا اس طرح سے پینتالیس ہزار سے دے کر چھاریس ہزار کا لشکر جنگ کرتا رہا کوشش کرتا رہا لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا یہاں تک کہ اکیس جمعہ کے ثانی تیرہ حجری پہلے خلیفہ کی موت ہوئی اور اب زمانہ خلافت دوسرے خلیفہ تک پہنچیں اور اب بھی مسلمان کوشش کرتے ہیں چھ مہینے تک دمشق محاصرہ رکھا کامیاب نہ ہوئے یہاں تک کہ چودہ حجری کو رجب کے مہینے میں پہلی مرتبہ دمشق فتا ہوا اس طرح سے حاکم باق نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو جس علاقے وہ فتح جرے گا حکومت اس کی ہوگی دمشق فتا ہونے کے بعد حکومت جہاں پر یزید ابن ابو سفیان نے سنبھال لی اور چودہ حجری سے لے کر اٹھارہ حجری تک چار سال مسلسل یزید نے حکومت کی اور اٹھارہ حجری میں تاؤں کی بیماری سے جب یزید کی موت ہو تو اسی جب چودہ بھائی معاویہ ابن ابو سفیان پر سر ابتدار آیا دمشق پر حکومت شروع ہوئی اٹھارہ حجری سے معاویہ کی اور اٹھارہ حجری سے لے کر تیز حجری تک خلیفہ سیموں کی خیرامت کے آغاز تک صرف دمشق پر حکومت رہی اور پھر تیز حجری میں جیسی تیسری خلیفہ جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا برسل اقتدار آئے انہوں نے حمس کا علاقہ گمسلین کا علاقہ لبنات کا علاقہ فلسطین کا علاقہ باقی تمام خلتے جتنے بھی دوسرے افراد کے پاس تھے شامات اور مصر کا پہلے خلیفہ نے واجہ کیا دوسرے خلیفہ نے آغاز دیا تیسری خلیفہ خلیفہ نے بدو امیہ کے اقتدار تو شام میں پورے اروج بٹ مہنچا دی اور چتنیس حجری میں جب علی ابن عبیدالب پر اقتدار آئے پہلی تعلیم جو علی ابن عبیدالب نے اپنے ہاتھ سے دیکھی وہ میرے شام کا آزل تھا کہ فوراً حکومت سے صبح دوش ہو جاؤ میرے پاس آ کر حاضر ہوتا اور میری بیعت کرو لیکن حاکم شام نے اقتدار کیا علی پر جنگ مسلل کی یہاں تک کہ چانیس حجری میں مولا متقیان کو ایک سازش کے تیت چہید کر دیا گیا اور اس کے بعد پہ بیس سال مسلسل چے مہینے اور نو سات مہینے پنچیس امام حسن حکومت کی اور اس کے بعد مسلسل بیس سال تک پوری اسلامی دنیا میں تین برے آزمہ میں بنو عبیہ کے حکومت پر قرار ہو گئی یہ وہ قصر کی چاند تھی جسے میں نے بس اشارتاً بیان کیا کہ کس طرح سے بنو عمیہ سے چلی اور کہاں تک بات پہنچی کس طرح سے اچانک سے نہیں ہوا کہ صرف پیمبر اگرامی اسلام کی وفا کے صرف پچانس سال گزرنے کے بعد پیمبر کا سب سے بڑا دشمن بنا میں یسید ابن محابیہ ابن ابو سفیان ابن حرب ختمی مدبت کی مسلم پر آ کر بیٹھ گیا تھی اسی جگہ جہاں پر پچانس سال پہلے ختمی مدبت بیٹھا کر تھی اسی مقام پر آیا اور آگر پیمبر اگرامی اسلام کی نغومت کا انکار کر رہے رسالت کا انکار کر رہے بھئیو کا انکار کر رہے اور کہہ رہے گعیبت بنو حاشر انفرمول کے فلا خبر ان جا بھلا بھایو نظر یہ کفر کی چالتی یہ بنو عمیہ کی چالتی اس حد تک بہت خوش تھے کہ وہ اب کامیاب ہوئے جسی فتح کا جشن مناہ رہا ہے لیکن دوسری طرف اسی زد کے لیے اور اسی موقع کے لیے بدو حمیہ کو ہمیشہ کے لیے نامود کرنے کے لیے تاغورتی طاقتوں کو اور عبلیسیت کو اور شہدنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے حرف غلط کی طرح سے مام کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے نور کو اپنی عزت اور اپنے بشیرت کی مذہر کو اپنے جلال کی مذہر کو اپنے جمال کی مذہر کو نا سے امامت حسین بھی ہوں نا سے امامت عبورفضل 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 نع سے رسالت بھی ہں نیا سے بشریت بھی کم آنے والے باشعور انسانوں کے لیے باہیا انسانوں کے پہلی ضرورت کا نام حسین ابن علی حسین حزتوں کے امام ہے حسین شرافتوں کے امام ہے حسین ضرورتِ بشر ہیں حسین بقارِ بشر کی زمانت ہیں پر بردگار نے حسین اپنی علی کو بھیجا ہے یہی بجا ہے ادھر حسین کا نور آیا ادھر مکہ فتح مکہ سے پلٹنے کے بعد پہن پر اکرامی اسلام کا انداز بدل گیا اور ہر روز اس سے پہلے خائمی مطبط اپنی زندگی دے مدیوے کے آٹھ سالوں میں ہر روز اپنے گھر سے نکلتے تھے اسی دیکھ مسجد نبوی کی طرف چلے جاتے تھے لیکن جیسی فتح مکہ سے اس سازش کا آغاز ہوا اور سمدال بنو رمیہ نے اپنی سازشوں کا آغاز کیا تو دوسری طرف اللہ کے حکم سے وہ ختمی مطبط جنگی زمان بھی اللہ کی وحی کے بغیر حرکت میں نہیں آتی جن کے کوئی قدم بھی اللہ کی وحی کے بغیر حرکت میں نہیں آتا ادھر ختمی مطبط فتح مکہ سے پلٹنے کے بعد پہنچے واپس مدینہ میں پہنچے ختمی مطبط کا انداز بدل گیا اس سے پہلے ختمی مطبط جو ہر روز اپنے گھر سے سیدھے مسجد نبوی کی طرف جایا کرتے تھے اب انداز بدل گیا پین مطبط سے پہلے کے گھر سے چلیں مسجد نبوی کی طرف جائیں کسی دھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں درودوں سلام کرتے ہیں تصفیق کرتے ہیں سکر کرتے ہیں کسی کا انتظار کرتے ہیں یہاں تک ہی آیتوں کی آواز سن کر درودوں سلام کی آواز سن کر ایک چھوٹا سا بچہ باہر آتا ہے دو بچے آتے ہیں ایک بچے کو پینبر اگرامی اسلام اپنی ہونلی کے سہارے سے لے کے آتے ہیں دوسرے بچے کو اپنے ہمراہ لے کے آتے ہیں کچھ دیروں کے بعد پر کی عادت بن گئی یہ ایک بڑا بیٹا اسے مولا متنگیان لے کے آتے ہیں امام حسین مستواز کو لیکن حسین کو پینبر اگرامی اسلام گود میں اٹھا کر اپنے ہمراہ لے کے آتے ہیں یہ ختمی مطبط کا معمول ہے کہ ہر روز اپنے گھر سے چلتے ہیں فاطمہ سہرہ کے گھر کے باہر آنکھ اور قرآن کی آیتوں کی درابط کرتے ہیں درودوں پڑھتے ہیں سلامات بھیجتے ہیں حسین باہر آتے ہیں حسین کو اٹھا کر اپنے ہمراہ لے کے آتے ہیں اور لانے کے بعد اپنے میمبر کے دامین طرف حسین کو بٹھا دیتے ہیں پھر اپنے صدوے کا آناس کر دیتے ہیں صحافہ کو بھی ہمسوٹ رکھاتا ہے ایک چانتا تھا پیمبر کا انداز یہی ہے کبھی ایسے نہیں ہوا فند مکہ کے موقع کے پتر فند مکہ کے اسے پلٹنے کے بعد کہ پیمبر مسجد نبوی آئے ہو اور اکیلے آگے ہونا ہمیشہ حسین کو ہمراہ لے دی آتے ہیں لیکن تہلی اور آخری مرتبہ ایک مشیعت پروردگاہ کی کہ پیمبر اپنے گھر سے چلے اور آج اس گھر کی طرف بڑھنے کے بجائے جان کے مہینوں سے مسلسل جا رہے تھے آج پیمبر اس گھر کی طرف نہیں بڑھے بلکہ بادرے ناخاصلہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آج پیمبر سینے مسجد کی طرف چل پڑے اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا پیمبر کی زمان بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہلتی ہے پیمبر کی قدم بھی اللہ کی وحی کے مطابق حرکت میں آتے ہیں آج پیمبر اور آخری مرتبہ پیمبر مکہ سے پلٹنے کے بعد کئی مہینے گزرنے کے بعد جب گھر سے چلے پوچھ حسین کی گھر کی طرف نہیں بڑھے بلکہ سیدھے مسجد نبوی چلے گئے مرمبر پر گئے آج صحابہ بھی حیران ہے مرمبر کر دیکھ رہے ہیں کیا بچہ رہے ہیں پیمبر جو ہر ہوس اپنے نوازے کو اپنے حمرہ دے کے آن کے تیار چکیلے آگئے کیا بات ہے یہی سوچ رہے ہیں اور دوسری طرح پیمبر نے اپنا خطبہ دینا شروع کیا اور حسین ابنیلی جو کافی دے تک وہاں کا انتظار کرتے رہے اپنے نانا کے انتظار کرتے رہے کہ جلدے بزرگوار ہر روح ساتھ جاتے تھے مجھے حمرہ نے کھا لیتے آج میرے نانا کیوں نہ آئے بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب حسین ابنیلی نے محسوس کیت کہ شاید آج میرے نانا مجھے اپنے حمرہ نہیں لگے جائیں گے خود سے چلے گئے ہوں گے مسجد حسین اپنے گھر سے خود تک اکیلے تنہا چل پڑے مسجد نبوی کی طرف اور اب جب حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی کچا کچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں مسجد نبوی میں جمعیں خمی مطبط فرازی ممبر پر تشریف ارما خطبہ دے رہے دین بیان کر رہے ہیں شریعت بیان کر رہے ہیں دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں لیکن حسین ابن علی کی کوشش یہ تھی کسی طرح سے آگے پڑھ دے چلے جائیں اور اسی جگہ پر جا کر بیٹھیں جا ہر روز آپ کے دانوں ممبر کے داہری طرف حسین کو دکھایا کر دے رہے اسی کوشش میں حسین ابن علی آگے بڑھ رہے ہیں کیا ناکہ حسین کی لدم حسین کے تشتاشاہ میں حسین کے لبانس کے دامن میں الجھے حسین کھولج کر گرے اس سے پہلے کے بعد آگے بڑھوں مدرس کے علم جھوڑ کر بارگاہ امامت میں عرض کرنا چاہتوں میرا عقیدہ امامت یہ نہیں ہے کہ حسین گر جائے اس سے یہ مقام امامت کے منافع ہے حسین امام ہے اور وہ امام بچپنے سے امام ہوتا ہے جس طرح سے امام کا ایک لفظ جچا دھلا اور نپا دھلا ہوتا ہے اس طرح سے امام کا ایک قدم جچا دھلا اور نپا دھلا ہوتا ہے لفظش کا اکان نہیں لفظش کا اکان نہیں یہ موکن نہیں کہ حسین گرے لیکن آج کو صدا یہ چاہتا ہے کہ حسین گرے آج خود خدا کی مشیعہ کی چاہیت کہ حسین گرے تاکہ مقام حسین قیامت تکانے والے اقساموں پر روشن ہو جائے اور دنیا کو پتا چلتا ہے کہ یہ حسین قوم ہے ادھر حسین علیہ حالہ کو تہیر بسنا زمین پر گرے ادھر ختمی مطبط نے اپنا خطبہ وہی پر روک دیا جلدی سے بیمبر سے نیچے ادھر آئے اور ٹیٹی سے آگے پڑھتے ہو حسین کو اٹھایا آنکھوں سے عشق داری ہیں حسین کو اٹھایا سینے سے لگایا میں نے روایتوں میں پڑھا ہے پیمبر کبھی حسین کے ہاں چھو رہے کبھی پیشانی چھو رہے کبھی آنکھیں چھو رہے کبھی حساب چھو رہے حتیٰ میں نے پڑھا ہے اگر آپ عرض کریں اگر آپ بیان کریں میں کتابیں آپ کے سامنے پیش کروں یہاں تک ختمی مطبط حسین ابنی علی کے پاؤں کے بھو سے دے رہے ہیں سینے سے چمٹھایا ہوا ہے گریہ کر رہے ہیں اس طرح سے لیکن آج پیمبر نے پہلی مطبط حسین ابنی علی کو ممبر کے دامنی طرف نہیں پٹھایا جہاں ہر روز پٹھا دیتے اپنے ہمراہ ممبر پر دیتے آگے اپنی گود میں پٹھایا کچھ نے پیٹھ کر گریہ کر دے رہے اور پھر اپنے ختمے کا موضوع ختمی مطبط نے بدل دیا جو کچھ ختمی مطبط بیان کر رہے تو اسے دو ہی چھوڑا اور ایک نیا موضوع شروع کر دیا اس سے پہلے کہ میں یہ آج سروح کہ اب پیمبر اگرامی اسلام نے کیا موضوع شروع کیا میں ترس سے عدب جوڑ کر روحِ رسول سے یہ سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ بچے گرتے رہے ہیں آخر کیا ہوا حسین گر گئے کیا حسین کسی بلندی سے گر گئے کیا حسین کسی مکام کی اونچائی سے گر گئے کسی پھران سے گر گئے خود اٹھ جائیں گے یہ جس صحابی کے پاس حسین گرے وہ صحابی حسین کو اٹھا دے گا کیا ہوا کہ آپ نے ختمہ چھوڑ دیا یا رسول اللہ آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے آپ کسی نیجی محفظ میں تشریف فرمائے آپ کسی نیجی مجلس میں نہیں ہیں آپ مسجد میں ممبر پر تشریف فرمائے کار منصبی اچان دے رہے ہیں بچے گرتے رہے ہیں کس اٹھا دے گا دین اسلام احساسات جذبات اور عبادت سے بالتر ہے اسلام دین علم ہے دین معرفت ہے دین حکمت ہے دین آگاہی ہے دین شعور ہے دین مسیرت ہے دین عقل ہے یا رسول اللہ ہم دارے منصبی انجام دے رہے ہیں کیوں آپ ختمہ چھوڑ دیا چلے ختمہ روک کر کسی سے کہہ جائے لیکن آپ خود نیچے اتر آئے اگر خود نیچے اتر آئے تو جب کم سے جب حسین کو وہی بٹھا دیں یا اس جگہ بٹھا دے گا روز بٹھا دے گا لیکن کیا ہوا کیا حسین کو اپنے ہمراہ مکبر پر لے آئے اگر مکبر پر لے آئے تو اپنا خطبہ وہی سے شروع کر دیں کہاں سے چھوڑا تھا کیا ہوا کہ آپ نے اپنے خطبے کا موضوع بدل دیا تو ختمی مرتبت نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ سمجھ لو اور جان لو میں جو بیان کر رہا تھا یہ حریف بیان کر رہا تھا میں جو بیان کر رہا تھا یہ شریعت بیان کر رہا تھا اور میرے سامنے جو آگے گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے سرابہ قرآن ہے بولتا ہوا قرآن ہے اور جب حریف کے سامنے قرآن آ جائے تو پھر حریف کو رک جانا چاہیے اس لیے قرآن مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے اور میں آج کروں آخر کیا بجا ہے کتنے لوگوں میں حسین اکنیلی کی عظمت کو بیان کرنے لیے کلم اٹھایا اظہاروں میں لاکھوں میں کتنے اشعار ہیں نرسل کی صورت میں نرسل کی صورت میں لیکن آدم انسانیت میں جو پہلی رہی ملی آج سے آٹھ سو سال پہلے جو اشعار دیکھے خاجہ مہین ابدین اجمیلی نے شاہ اصدو حسین بادشاہ اصدو حسین دین اصدو حسین دین بناہ اصدو حسین میں آگے نہیں بڑھوں گا میں دستی عدد جوڑ کر خاجہ مہین ابدین اجمیلی سے سوال کرتا ہوں اے اجمیلی آپ نے حسین کو شانگے دیا تو آپ کو تشغفی نہیں ہوئی کیا آپ اور آگے بڑھے اگر نہیں حسین بادشاہ دیئے چلیں بادشاہ کہتے لوگ جائیں لیکن آپ کو اور آگے بڑھے آج کا مسلمان تو حسین کو دیندار ماننے کی تیجار نہیں اور اجمیلی آپ نے تو حسین کو دین کہہ دیا چلیں دین کہہ دیا تو یہاں پر اٹھ جائیے آپ کو اور آگے بڑھے اور حسین کو دین بنا کہہ دیا دین بنا کون مانے گا اس بات کو مسلمان یہی سوچے گا کہ خاجہ مہین ابدین اجمیلی شاید احساسات کی رو میں بے گئے ہیں جذبات دور احساسات اور آغازق کی رو میں بے کر جذبات دین بات کر گئے اس لیے میں روح خاجہ مہین الدین اجمیلی سے پوچھوں گا کہاں سے سمجھے کہ حسین دین ہے اور پھر یہ کہاں سے کہاں حسین دین بنا ہے تو خاجہ مہین الدین اجمیلی کا یہ جواب ہوگا کہ میں کردار رسول سے سمجھا ہے اور عمل رسول سے سمجھا ہے اس لیے کہ رسول جو کچھ بیان کر رہے تھے یہ دین تھا اور دین کا بیان کسی صورت نہیں رکھ سکتا لیکن اگر دین کے بیان کے سامنے دین بنا آ جائے تو پھر دین بنا کے احترام میں دین کے بیان کو رک جانا چاہیے اس سے یہ حسین دین بنا ہے ادھر ختمی مرتبت نے حسین ابن علی کو گود میں لیا ختمے کا موضوع بدل دیا جو بیان کر رہے تھے اسے وہی چھوڑا اور اس کے بعد ارشاد فرمائے یا معاشرہ سہاں بھی اے میرے صحابہ پہچاندو اے عرفو ہاں تا حسین ابن علی پہچانو یہ حسین ابن علی کھون ہے سب سے پہلا تعریف جو ختمی مرتبت نے فرمایا شاید میں اس سے آگے نہ بڑھ سکوں فرمایا عمد الحسینہ افضل الخلقِ عبن و عمد وجدتاً وجدتاً یہ حسین ہے جو اشرف ہیں ساری کائنات سے اپنے باپ کے اعتبار سے ماں کے اعتبار سے دادا کے اعتبار سے دادی کے اعتبار سے نانا کے اعتبار سے نانی کے اعتبار سے اس ساری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے حسین کی ماں جیسا کسی کی ماں نہیں ہے حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے حسین کی نانی جیسا کسی کی نانی نہیں حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں حسین کی دادی جیسا کسی کی دادی نہیں میں چاہتا تھا ان چھے شخصیتوں سے متعلق کم سکم ایک ہی جملہ عرض کرتا لیکن دامنِ بک میں عدمِ غصت کو مدے نظر لکھتے اس میں اٹھتے ہوئے بس ایک ہی جملہ عرض کروں آج ہمپلے ففران سے جب ملاقات یہ بعض افراد اپنے تعالیوں میں کہتے ہیں میرا تعلق خود سے ہے میں مثلا میجر ہوں میرے باری صاحب جنرل تھے ہمارے دادہ جنرل ہوا کرتے تھے کنا ہمارے بھائی بری گیڈئر ہیں وہ خود سے واپستہ ہیں اور اگر کچھ طب سے واپستہ ہو کہتے ہیں میں بھی ڈاکٹر میرے بھائی بھی ڈاکٹر میری خالہ میرے ماموں بھی ڈاکٹر ہیں میرے باری صاحب بھی ڈاکٹر ہیں اور وہ کسی شعبے سے واپستہ ہے وہ اسی انداز سے بڑے فتر سے تعارف کرواتا ہے یہ دنیا کے تعارف ہیں لیکن دو اعتباری ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں ایک اعتبار کے ساتھ آج ہوتا ہے کلودہ ختم ہو جائے گا لیکن ایک تعارف جو کائنات کا سب سے عظیم تعارف ہے جس تعارف کی بنیاد پر پروردگار مغفتیں عطا کرتا ہے رسالتیں عطا کرتا ہے امامتیں عطا کرتا ہے منصب اور الہی عہدیں عطا کرتا ہے اس مقام کا نام مقام عصمت و طہارت ہے اور یہ تعارف پوری کائنات میں صرف حسین کروا سکتے ہیں کہ میں بھی معصوم ہوں میرے بابا بھی معصوم ہے میرے ماں بھی معصومہ ہے میرے نانا بھی معصوم ہے میرا بھائی بھی معصوم ہے اور میرے قیامت تک آنے والی مہتی تک نسل سالے کے سارے معصوم ہیں اسی لئے جوش منی آبادی نے کہا جب کا اصل نام شبیح حسن خان ہے کہ خوبصورت تخیل دیا کہ جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عزو جا جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عزو جا فخر کافی ہے مجھے ہمنامی شبیح کا میرے یہی شرف کافی ہے کہ میرا نام حسین کے نام کے ساتھ ملتا ہے یہ دنیا کو فخر ہے یہ حسین کون ہے حسین ابن علی کیا عزت ہے کیا مقام ہے کیا شرف ہے کیا جلال ہے حسین ابن علی کی لا محدود اور آفاتی شخصیت کو ان محدود لمحوں میں کس طرح سے سمیٹا گئے کچھ اشارے قلور بارگاہے ابو الفضل عباس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیزوں مجھے ڈاکٹر عباس محمود افان جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں مصر کے اور پانچ سو سفان سے زخیم تر کتاب نے کی عظمت حسینی پر اور ایسا خوبصورت جملہ لکھا جو مجھے کسی شیعہ آئے آلے کسی شیعہ چالش ورس سولر رائٹر کی کتاب میں نظر نہیں آیا کیا خوبصورت جملہ لکھا کہ روز سے آنشور میتانی تربلا میں دلترہ کی جنگ تھی ایک جنگ لشکر حسین کے درمیان لشکر حسین اور لشکر عمر ابن ساتھ کے درمیان تھی اور دوسری جنگ جو احسان محسوس کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے وہ حسین کی بجزان میں حسین کی روح میں حسین کی ذات کے اندر حسین کے کمالات اور حسین کی فضیوتوں کے درمیان تھی حسین کا علم یہ چاہتا تھا حسین کی معرفت سے چاہتی تھی کہ حسین کی عبادت سے آگے نکل جائے عبادت چاہتی تھی شدان سے آگے نکل جائے شدان سے چاہتی تھی حسین کی استقامت سے آگے بڑھ جائے حسین کی استقامت چاہتی تھی حسین کی سخاوت سے آگے بڑھ جائے سخاوت دے چاہتی تھی حسین کی عطا سے آگے گزار جائے روز آنشور اور حسین کی ستاون سالہ زندگی میں مسلسل یہ نام اللہ نے دیا ہے حسین یعنی جمال خدا کا ظہور اور اس نام کی حقیقت کو سامی زہرہ نے عبید اللہ ابن زیان کے دربار میں بیان کیا ہے کہ آن سب اس محکوبہ میں علم حسینی معرفت حسینی طہارت حسینی حسین کے ذائب کا کیا مقام ہے کہ میں حسین کے مقام کی بات کروں حسین کے ذائب کی طہارت کیا ہے کہ میں حسین کی طہارت کی بات کروں آج تین شاہ بات حسین ابنے ابھی دنیا میں تشریف لہا رہے ہیں میرے عزیزوں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس بچے تو ہی نہ گایا جاتا ہے بچے کی ماں پر لی مسل رازم ہے لیکن میں پہلے مرحلے میں رکھ کر حسین کی طہارت بیان کروں حسین کی عصمت کی طرف اشارہ کرنے کی بات حسین کی طہارت کا عالم کیا ہے یہ میں نے روایات میں پڑھا ہے سیدہ ابنے تاؤلس نے زیارت حسینی میں یہ جملے ارشاد پروائے یہ جملے لکھے ہیں ان اقبال میں کہ جب کوئی سائر اپنے گھر سے چلتا ہے اپنے شہر سے اپنے وطن سے جا کر کربلا پہنچتا ہے اور جیسی قبعہ حسینی کے لیچے ذریعہ حسینی میں قبر حسینی کے پاس پہنچتا ہے تو خدا بندے کو یہ ندا دے گا ہے یا عبدی اس نانفِ عملت اے میرے بندے جا 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 نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر کتھ سرکل یومکیوم کہ آج تمہاری حالت ہوئے کتھ سرکل یومکیوم بندر کو مم جس طرح سے تمہاری امان تمہیں جنا تھا آج تم اتنا پاک ہے تو اس حسین کی طہارت کی کیا کہتیت ہوگی کہ جس کی ذریعہ کو چھونے والا انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی ابھی دنیا میں آ رہا ہے اس حسین کی طہارت کی اپنی کیفیت کیا ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب عمل فضل عمل فضل امام حسین کے گھر کی قبیز جب پیمبر اگرامی اسلام نے یہ خبر سنی کشاں کشاں جناب سیدہ کے گھر کے علی کے بیت و شرف کی طرف چل پڑے آج نہیں کہا کہ مجھے میرے بیٹے حسین کی سیارت دروہ تو کیا کہ عمل فضل نے کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا انتظار کر لی لیے اس لیے کہ ابھی تک ہم نے اس بچے کو غصر نہیں دیا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی جملے سنیں خنمی مرتبت کے چہرے پر برہمی کے آثار ممائیا ہوئے فرمائے اے عمل فضل تو اسے کیا غصر دے گی جسے اللہ نے تاہر و تیب خلق دیا ہے حسین عزتوں کا امام ہے حسین تحالتوں کا امام ہے کیا مقام اور کیا شرف ہے صرف میں اب ظاہر حسینی کے لیے جملہ اور عرض کروں اور پھر عظمت حسینی کی طرف بڑھوں میرے عزیزوں میں نے روایتوں میں دیکھا ہے ایک شخص امام سعادت کے پاس آیا آپ کا صحابی ہے مانتا ہے اور آ کر امام سے اضطمان سے دعا کی فرمد رسول میں نے انتیس حج کر لیے آپ میرے حق میں دعا چیچیں کہ اللہ مجھے ایک اور حج کی سعادت عطا فرمائے تاکہ پورے تیس ہو جائے جیسے ہم بھی اپنا عدد مسابی کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ یہاں سے یہ ایسے ہو جائے تو برابر ہو جائے گا وہ صحابی اسی گلتی کو درست کرنے کے چکر میں تا ایک فرمد رسول میں نے انتیس حج کر لیے آپ میرے نہیں دعا کرے کہ اللہ مجھے ایک اور حج کی سعادت عطا فرمائے تاکہ پورے تیس ہو جائے ہم جیسے شاید کوئی جاہل خرد ہوتا دعا دنا کے دعا کر دیتا لیکن جیسے اس نے تیس میں حج کی خواہش کی دعا کی خواہش کی فرمد رسول میں ساتھ چک سے پوچھا کہ تُو نے انتیس حج تو کر لیے اتزورہ قبرہ حسین ابن علی کیا تُو نے میرے جھدے بزرگوار حسین ابن علی کی قبر کی زیارت بھی کی ہے بنا فرمد رسول ابھی تک نہیں جا سکا کہا رہے تجھے کیا ہوا کہ تُو نے انتیس حج تو کر لیے لیکن اب تک اس حسین کی زیارت کی نہیں گیا کہ خدا سو کے عرض سے جس حسین کی زیارت کرتا ہے یہ عزت حسین ہے یہ جمال حسین ہے حسین اللہ کی رضا کا مظہر حسین اللہ کی مشیط کا مظہر جس نے خدا سے مانا ہے وہ حسین سے مانے گئے یہ حسین فرما رہے ہیں روسِ آشون جب چلے تب کیا کہا مدینہ سے چلے تب کیا کہا اور روسِ آشون جب ہور آیا مقتلِ عدی نثمت کو اٹھائیے منحاج الدموع کو اٹھائیے دوات و ساکبہ کو اٹھائیے دیہان انبار کو اٹھائیے جس نے بھی مقتل اور سیرت کی کتابیں ہیں روسِ آشون صبح کے بعد جب ہور اپنے جزید اور ریاہی اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ باردائے حسینی نے آیا اور آخر دستے دب جوڑ دیئے اور عرض کیا خرزنِ رسول کیا میری توبہ قبور ہو سکتی ہے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے امامِ حسین کہیں تم قابلِ معافی نہیں ہو یا فرمائے میں نے تمہیں معاف کیا جائیں پوری سبت آری سے عرض کر سکتا ہوں سید ابنِ تعوث میں اللہوب میں مقتلِ عدی نثمت میں منحاج الدموع میں دمات و ساکھی بارا اور دیگر چپن مقاتل میں یہ الفاظ موجود ہیں امامِ حسین کیا ارشاد فرمایا کہا ہو جا اللہ نے تجھے معاف کیا حسین قوم ہے حسین رضاِ خدا کی مظہر ہے حسین مشیعتِ خدا کی مظہر ہے حسین عزتِ خدا کی مظہر ہے حسین جلالِ خدا کی مظہر ہے حسین کیا مقام ہے روزِ عاشور کیا جلتِ حسینی ہے کیا صبرِ حسینی ہے سید ابنِ تعوث نے لکھا وقتِ آخر حسین ابنِ عیری کا خون اتنا پہ چکا ہے اتنا خون پہ چکا ہے کہ اب شدتِ پیاس کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ اتر رہا ہے اور قریب وانا فرد بھی حسین کو ٹھیک سے دکھائی نہیں لے پا رہا ہے یہاں تک کہ آسمان حسین ابنِ عیری کو دھول کی شکل میں نظر آ رہا ہے یہ شدتِ پیاس ہے اور انسان مسئیبتیں برداشت کرتے کرتے کہیں نہ کہیں پہنچ کر اس کی حمد جواب دے جاتی ہے لیکن اس رمحے جب بہتر شہید ہو چکے جسم کا اثر خون بہن چکا اور شدتِ پیاس سے جتنا خون نکلتا ہے اور زیادہ پیاس لگتی ہے حسین ابنِ عیری اس تحصیت میں ایک مرتبہ اس لنہیں عمر بن حسان آگے بڑھا کہہ حسین مجھے ابھی ابھی کوفہ سے عبید اللہ ابن زیادہ کے یہ خط آیا ہے کہ حسین سے کہو اگر حسین اس وقت بھی معافی مان لے اور اس لنہیں بھی یزید کی بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو حسین کو معاف کر دو اور واپس مدینہ بھیج دو اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو پھر جلدی جیسی میرا یہ تیغام سنو خط پڑھو حسین کا سر کاٹ کی میرے پاس بھیجو حسین سے کہو یا سلط ہے یا زلط جب پھر موت جیسی الفاظ سنیں عمر بن ساتھ کے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حسین ابن حلی نے تو تین دن کے سوکھے گلے سے اب جو حسین کی آواز بلد ہوئی وہ پورے میدانیں فراغ میں میدانیں کربلا میں سنی گئے جیسی یہ جملے سنیں ارشاد فرمایا اگر یہ جملے ایمان حسین کی رہا تو تمہیں کبھی ان لفظوں کا ترجمہ نہ کرتا فرمایا ایمان دعی یا ایمان دعی کد رکزنی بین اسنتین حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے استیار دے رہے بین سلط و زلط کہ میں زلط استیار کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں جا کے عبید اللہ اپنے زیاد کو کوفے میں بتا دینا حسین کربلا میں یہ فرما رہے تھے کہ حیحات میں نہ زلط اللہ میں زلط کو حسین سے بہت دور رکھا ہے حسین نامو سے بشر کا زامن ہے حسین عزت انسانی کے ترجمان ہے حسین محافظ نامو سے بشر ہے میرے عزیزوں اب با ختم ہو رہے مغرب کے سائے ڈھل رہے ہیں اسے آخری جملہ عرض کر کے بارگاہ عبر فضل عباس میں کچھ کلمات عرض کروں بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا سبر حسینی شجاعت حسینی علم حسینی معرفت حسینی استقامت حسینی لیکن زندگی کی فرصتوں اور توفیق کے ساتھ کبھی عرض کروں گا لیکن آخری جملہ آج تیر شاہ بان اس شاہ کے حسین جو اس بارگاہ میں حاضر ہوئے درگاہ حسینی میں آقا حسین ہمارے پاس کچھ نہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکے بس ایک خداج اقیدت آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے سکھائی تھی آج ہم آپ سے کہنے دیں روزِ آشور جو جملے حسین نے ارشاد فرمائیتے وقت آخر اور فرمائیتے خلقت و خلقت و رنفی حوار پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق و ایتم ترحیال علی کئی عرات بچوں کو یدین کرنے لگا تاکہ تیری زیانہ بھی لکھ سکیں اندی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی اے پروردگار تو مخفی کپتان کہ حسین نے دلیلے تلاش کرے اور پھر تو جملہ کا حسین نے بارگاہِ خدا میں کمن باجہ دکا مماظر اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور اے خدا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا یہ جملہ حسین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میرے پروردگار اے خداِ صدحان میرے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اچھے ہیں عدد میں یہ غیور اور تیرے عاشق مومن تیری بارگاہ میں حاضر ہوگی یہ عرض کر رہے ہیں حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور اے حسین جس بدنصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا بس میں جیسے تو آخری جملے عرض کرو اللہ نے روحِ زمین پر تین شعبان کو حسین کو اتانا ہے اور چار شعبان کو کمر بنو حاشق باب الحوائق عبور فضل عباس سالار فوج حسینی کو بھیجا ہے فاصلہ نہیں رکھا ایک دن کا بھی مقدم کیا نور حسین کو اور حسین کے فوراً باد عباس کو کیوں بھیجا راز کیا ہے ایک جملے میں اگر حرص کرنے کی کوشش دوں اللہ نے نور حسین کو تین شعبان کو اس لیے دنیا میں ظاہر فرمایا تاکہ قیامت تکانے والے انسانوں کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے اور حسین کے بعد عباس کو اس لیے بھیجا تاکہ ان انسانوں کو حسین کی معرفت حاصل ہو جائے یہ عباس کون ہیں اب الفضل عباس بضاہر چودہ کی فہرست میں شامل نہیں ہیں لیکن کیا مقام ہیں انبیاء کی زندگیوں میں دیکھیں گے اگرچہ ایک راہ چوبیس ہدار نبی معصوم ہیں لیکن ان سے ترکِ اولہ کا ظہور بہارد ہوا ہے ترکِ اولہ سرزد ہوا لیکن ہمیں کردار عباس میں کہیں ترکِ اولہ کا دھبا بھی نظر نہیں آرہا یہ تحارت عباس ہے وہ کیا استقامت ہے کیا شجاعت ہے کیا عظمت ہے کیا فنا ہے اب باس صرف ساکھی آدمی ہے اب باس ساکھی معرفت ہے اب باس ساکھی عدب ہے اب باس ساکھی وفا ہیں اب باس ساکھی عش کیا انداز ہے جب مدینہ سے چلے مکہ تک مکہ میں چار مہین مانچ دنے گزارے مکہ سے پھر کربلا سیجد اپنے تعوص رکھتے ہیں کہ حسین کی سواری سب سے آگے آگے اور باقی سارے صاحب حسین سے پیچھے ہیں اور دو شخصیتیں حسین کے ساتھ ساتھ ایک علی اکبر اور دوسرے عبو فضل عباس لیکن عجیب یہ تھا کہ جناب علی اکبر کی سواری حسین ابن علی کے دائیں طرف اور جناب عباس کی سواری امام حسین کے بائیں طرف لیکن فرق یہ تھا کہ جناب علی اکبر کی سواری امام حسین کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہی لیکن جناب عباس کی سواری فاصلے پر رکھے چلتے تو کسی صحاب یہ حسین نے پوچھا اے عبو فضل عباس آخر کیا بجائے جب آپ کی نگاہیں دائم حسین کے چہرے پر گڑی رہے تو پھر فاصلہ رکھے چلتے اور قریب رہ کے کیوں نہیں چلتے تو کہاں یہ عدد اجازت نہیں دیتا اس لی کہ آقا کا قد درمیانہ ہے اور میرا قد بڑا ہے اگر میں آقا کے ساتھ مل کے چلوں گا میرا سر اونچا نظر آئے اور عبو فضل عباس کو یہ گوارہ نہیں کہ ان کا سر اپنے سردار کے ساتھ سوچا نظر آئے عزت عسامی کے عمی میں شجاعت عیلی کے وارث ہیں میں جناب عبو فضل عباس کی شخصیت کی کون کون سے پہلو عرض کروں جی چاہ رہا تھا کہ میں حضرت اس خطبے کو دخوا میں کعبہ کے چھت پر اشترشاعت فرمایا لیکن آپ میں مغرب کی آسان ہوا چاہتی ہے کیا شجاعت ہے جب حمل عاصف کی تشریف لیکی گئے چھتن مقاتل کی کتابیں کسی ایک گئی نہیں لکھا کہ جناب عبو فضل عباس اپنے ہاتھ میں شمشیر لیکی گئے بس ایک میزہ اور مش اٹھا کے گئے اور آٹھ ہزار افران کا پہرہ تشک سراغ پر اور تمام اہل مکتل نے لکھا کہ جس طرف عباس کی سواری بڑھ رہی تھی سپاہی اندوسری کو پر گر رہے پہلی بات جناب عباس کا اجازت مانگنا اور دوسری بات امام حسین کا آپ کو اجازت عطا کر لینا قرآن مجید نے جو بشر کی شجاعت کی حد بیان کی قرآن نے واضح لفظوں میں اپنی آیت میں بیان کیا کہ ایک انسان ایک سے مقابلہ کر سکتا پھر دو سے پھر تین سے پھر چار سے تفصیل سے قرآن بیان کیا چھے سا 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 نو سے لیکن انسان کی شجاعت کی آخری حد دس ہے اور دس پر پہنچنے کے بعد قرآن فرما رہے کہ مسلمان پر جہا سا دوسر ہو جائے اس لیے کہ تمام بشر سے خارج ہے ہیتہ ایک قدرت انسانی سے معبرہ ہے کہ وہ بیعت بر دس افران سے زیادہ لر سکے اب سمجھیں حسین کی فوج کے اسے پہ سالان اب بچوں کو اکٹھا کر کہ رہی تم سب پوچھا کرتی تھی کتن خیبر میں علی کیسے لڑے بادر میں کوہد میں آؤ اگر کسی نے علی کی شہیدان کو دیکھو تو اول فضل عباس کو میزان جنگ کی طرف جاتی ہوئے دیکھو پر مردگار باب الحوائش حضرت اول فضل عباس اور آپ کے سید سردار سرور سالار شہیدان امام حریت امام عزت امام انقلاب نام اسے بشر کے تاجدار حسین بن علی کی اس ملاد مور کے صدقے میں آج کی دن جو بھی مومن اپنے قلب میں کوئی حاجت لکی گھر سے چلا وہ کوئی دعا لکی پر را فرما